ناظرین آداب ہمارے آج کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم جس ہمگی شخصیت سے روبرو ہونے جا رہے ہیں وہ بیک وقت عدیب شاعر نقاد محقق ماہر لسانیات مفقر اور دانشور ہیں ساتھ ہی ان کا شمار ان عظیم نقادوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اردو زبان اور آغاز پر ایک نیا نظریہ دیا جی ہاں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ہمارے آج کے مہمان پروفیسر مسود حسین خان صاحب کی پروفیسر مسود حسین خان صاحب ہمارے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے تو ہمارے پورے ٹیم کی طرف سے آپ کی سالگرہ پر آپ کو دلی مبارک بات پیش کرتی ہوں شکریہ بہت بہت سر سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جائے پیدائش کہاں ہے اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی سب میں زلاف رخواباد میں پتھانوں کا ایک قصبہ ہے قائم گنج وہاں میں پیدا ہوا آجی کی تاریخ بدنصیب تاریخ کو ابتدائی تعلیم میری کچھ وہاں کے سرکاری اسکول میں ہوئی لیکن صحیح معنوں میں میں دوسری کلاس سے جاملیہ اسلامیہ جو کہ اس وقت تک دہلی منتقل ہو چکی تھی وہاں چلا گیا اور اسکول کی تعلیم یعنی آٹھویں درجہ تک کی تعلیم میں نے جاملیہ اسلامیہ میں خاصل کی اور میں سمجھتا ہوں کہ جاملیہ اسلامیہ کی چھاب جو ہے میری شخصیت پر ہم ساری عمر رہی اس وقت بھی ہے تھی اور اب بھی رہی میرا ذہن بنانے میں گو کہ اس کے بعد پھر میں وہاں سے نکل کے بنگال جا پہنچا ہوں پروفیسر صاحب آپ نے اپنی علمی و عجبی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا میں نے اے میں علیگر سے کیا اوردو میں بی اے میں نے دیلی یونیورسٹی سے کیا اور ہائی سکول اور انٹرمیجیٹ میں نے دھاکہ سے کیا تھا جہاں میرے چچا تھے میں وہاں چار سال رہا اور یہ دلچسپ بات ہے کہ ہندی سے پہلے میں نے بنگالی سیکھی کی چونکہ چار سال وہاں رہا وہاں پہ لازمی طور سے بھی پڑھنا پالتا تھا اور ویسے بھی اور بنگالی کے راستے سے پھر میں ہندی تک پہنچا جی علمی زندگی کا آغاز تو میرا علیگڑی سے ہوا جہاں میں نے آ کر اردو میں اے میں کیا اور اس سے بات پی ایش ڈی کی اور پھر یہیں ملازمت یہیں سے آغاز ہوتا ہے اسی دوران میں تعلیمی رخصت لے کر یورپ چلا گیا چھے سات آٹھ مہینے میں انگلستان میں رہا پھر وہاں پہ میں نے اپنا مستقر منتقل کیا پیریس اور اثر نو وہاں جا کے پھر میں نے ریسرچ شروع کی اور اس طریقے سے میں فرانس سے اعلیٰ دگریہ میں نے دین ہوں پروفیسر صاحب آپ نے اردو زبانوں آغاز پر اردوانوں کو ایک نیا نظریہ دیا اس نظریہ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو واقف کرائیں وہ تو علیگرل کی دین ہے میں نے علیگرل میں پی ایش ڈی جو کیا تھا وہ اسی موضوع پہ کیا تھا مختلف نام کے ساتھ اچھا اس نظریہ کے بننے میں یہ نہیں کہ کوئی انکشاف ایک وقت ہو گیا بلکہ رفتہ رفتہ جیسے میں بارتا گیا اور متعلیہ کرتا گیا اس میں میری ہندی دانی نے بہت میرا ساتھ دیا اگر میں ہندی نہ جانتا ہوتا تو صاحب شاید ان معاقضات تک سورس تک نہ پہنچ پاتا اس سلسلے میں میں نے بنارس کا بھی سفر کیا وہاں قیام کیا وہاں کی جو سنستائیں ہیں اور ادارے ہیں وہاں دیکھا اور ہندی کے جو زخائر ہیں وہ دیکھے اور دوسری طرف علیگرل میں رہتے ہوئے میری بنیادیں اردو اور فارسی میں راسخ ہوتی گئی ہیں فارسی کے مطالعے نے جو کہ بی اے تک میرا خاص مضمون تھا خسرو کے فارسی کلام کو کا مطالعہ کرنے کا مجھے موقع ملا اور جب میں خسرو کے دیے ہوئے ان گیارہ بارہ زبانوں کی فارس تک پہنچا جو انہوں نے اپنی ایک مسنوی میں دی ہیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ خسرو محض شاعر نہیں تھے بلکہ زباندہ بھی تھے اور عوامی زبان سے گہرہ تعلق تھا پروفیسر صاحب آپ لسانیات کے ماہر ہیں اردو زبان اور لسانیات کے رشتے سے ہمارے ناظرین کو واقف کریں صاحب میں نے علی گرم مسلم یونیورسٹی سے اردو میں اہمے کیا البتہ پی ایش ڈی میں میں نے تاریخی لسانیات کا مقدمہ تاریخ زبان ان لسانیات جسے کہ توضیحی لسانیات کہتے ہیں ڈسکریپٹیو لنگویسٹک اس کی تربیت اور اس کی تعلیم دونوں میں نے لنگویسٹک اسکول جو پونہ میں ہوتے تھے جس میں میں استاد کی حیثیت سے ابتدا سے شرکت کرتا رہا وہاں پہ میرا صاحب کا عام طور سے سنتی کمار چیٹر جیس رہتا تھا اور ان کی عمر تو مجھ سے زیادہ تھی میرے استاد کی پنابت تھے لیکن ان سے چھ اچھال میری رہتی تھی وہ کہتے بھی تھے کہ میں مسعود کی شوخی کہاں سے لاؤں یہ تو اردو والا ہے میں بنگالی ہوں میں کیسے اس کا جواب دے سکتا ہوں تو میں انہیں چڑا کرتا تھا وہ شروع میں بہت زیادہ ہندی نواز تھے پرو ہندی تھے میں کہتا تھا دیکھئے چٹر جی صاحب ایک دن آپ اردو کی طرف لوٹیں گے اور وہ ہوا جب ہندی نے بنگالی کو نوچنا شروع کیا وہ جتے ہندی امپیریالزم کہتے ہیں اور بنگالی پہ اس نے دانت لگا آئے تو چٹر جی ایک دفعہ جب ملے تو میں نے کہا چٹر جی صاحب میں تو آپ سے پہلے ہی کہتا تھا یہ کسی ایک زبان کی امپیریالزم ہوگی تو وہ اردوی کے لیے نہیں ہوگی وہ بنگالی کے لیے بھی ہوگی وہ گجراتی کے لیے بھی ہوگی اور دوسری بولیوں کے لیے بھی ہوگی آپ نہیں مانتے تھے اپنی مسرت کی بنا پر نہیں تم ٹھیک کہتا تھا ایسی اور بولتے تھے اندوستانیوں اور ڈٹے رو مجھ سے کہتے تھے ڈٹے رو اردو کے اس سے میں نے کہا ڈٹا میں رہا ہوں میری تو مادری زبان ہے میں اہل زبان ہوں دعابے کا رہنے والا ہوں اردو میرا اور نہ بچھونا اس میں ڈٹنے کا کیا سوال ہے لیکن ہاں میں آپ کی طرح ہندی کا مخالف نہیں ہوں اردو میری مادری زبان ہے ہندی میری سرگی مرکاری زبان ہے تحصیبی زبان ہے اس کا میں قائل ہوں لیکن مادری زبان کا بدل کوئی دوسری زبان نہیں ہو سکتی مسود خان صاحب آپ نے سوتیات پر کام کیا ہے اس کتاب کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں دیکھیں صاحب سوتیات پہ ہی کام کرنے کے لیے میں تعلیمی رخصت پر لے کر میں اس وقت یہاں پہ لیکچر تھا مسلم یونیورسٹی سے اسکول افورنچل اسٹریڈیز لندن گیا اس کے لنگوشتر دپارٹمنٹ کے جو پروفیسر تھے وہ مجھ سے بہت مطمئن خوش بھی تھے کیونکہ میں خود اس وقت تک پی ایش ڈی تھا اور استاد بن چکا تھا لیکن وہاں ایک خاتون تھی جو لیکچر بلکہ جونیور لیکچر تھی ان سے میری نی بنی ان کو اسرار تھا کہ میں ان کی کلاس میں بیٹھوں اور وہ نہ اردو جانتی تھی نہ ہندی جانتی تھی کچھ اپنے اگا چکر لگایا تھا اور مجھ سے کہتی تھی نکالیے ڈا میں نکال دیتا تھا دائرے میری میرا لفظ ہے پھر کہتے ہیں نکالیے میں کہ یہ کوئی لفظ نہیں ہے راہ ہے ہماری زمان کا لگ اس طرح سے ان تھے میری چلنے کے لیے تو انہوں نے پروفیسر فرد جو کہ لنگویزڈک وارڈوینڈ کے چیئرمن تھے اور جو ہندوستان میں کافی عرصے رہ چکے تھے ان سے میری شکایت کی کہ صاحبی صاحب کلاس کا ماحول خراب کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ میں پروفیسر فرد نے جب پوچھا میں نے کہ یہ بتائیے انگریزی کی آوازوں کیوں آپ کی ڈریل کرائی جائے تو کیسا رہے آپ کو یہ میری آوازیں ہیں میں تو ان پر پلہ ہی بڑھا ہوں مجھے نہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ میں خاموش پیچھے بیٹھا رہوں گا جو اور دوسرے جوا کے لوگ ہیں نان اردو نان ہندی ان سے نکلوائی ہیں نہیں آپ بیٹھے ہیں تو آپ بھی کیوں سمجھتی تھی ہے اس پہ انہوں نے شکایتے کیوں پروفیسر فرد سمجھدار تھے سمجھ تو گئے اور میں نے ایک چکر لگایا فرانس کا وہاں پہ انسٹیوٹ دو فونیٹیک ہے اس کے ڈائریکٹر نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا فوشے پروفیسر فوشے میں نے بتایا کہ بھی وہاں گیا تھا وہاں تو انہوں نے سپورٹ کر دیا تھا ایک خاتون کو جو کہ میری زمان کی آوازیں مجھ سے نکلواتی تھی اور جس پہ انہوں نے خطرت ہی نہیں تھی میں تو بہت مہیوس ہوا پہ تھا اب یہاں آئے ہوں کہ نہیں ہم ہمیں آپ کو اسکیم بتائیے ہم آپ کو عزت کریں گے کہ آپ بھی استاد ہیں اور پی ایج ڈی آلریڈی ہیں تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں آپ کے انسٹیوٹ پہ اردو اور فارسی کی جو بہریں ہیں اور جو ایک سوٹ سے ہیں اور جن کو جب ایرانی پڑھتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے سکتے پڑھ رہے ہیں اور ہندوستانی پڑھتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہر اور دو زبانوں میں کس طریقے سے سوتیاتی دباؤ کی وجہ سے مختلف ہو جاتی ہیں ہم تو حافظ کا پڑھتے ہیں ایرانی نہیں پڑھتا ہے لائے ایوہا ساقینی 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 ادا ارکاسم مناؤل هاااااااااااااااااااااااااااااان کہ عشق قاف نہیں کہتا ہے کہ عشق آسان بواد اول ولی افتاد عشق اللہ تو ایک ہی بحر ہے لیکن دو زبانوں میں جو پڑھتے ہیں تو اس کی سمجھ میں ہمارا لہجہ نہیں آتا ہے ہماری سمجھ میں اس کا لہجہ نہیں آتا ہے تو وہ چھل گئے پروفیسر پوچھے ارے کہنے لگے کہ بھائی ہمارے ہاں ایرانی ہیں انہیں بولایا مجھ سے ملایا کہ ان سے مل کے اور تم کام کرواں تو وہاں پہ میں نے ہماری شائری کی سوٹیات میں دو زبانوں ہیں ان پہ کام کیا حالانکہ پروفیسر فوچھے خود فارسی اور اردو سے واقف نہیں تھے لیکن ان کے انسٹیٹیوٹ میں ایرانی ہندوستانی اور اردو والے پاکستانی ہر قسم کے لوگ جمع تھے تو اس لیے یہ سوٹیاتی جو لگ رہے ہیں ان کا پورا تاثر جو ہے وہ بہروں گھنٹر ملتا ہے ایک ہی بہر ہے مفائلن 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 الا یا ایوہ الساقی درکاسم بنا بلہا کہ عشق اصاف اور اسے اب اردو میں کہیں چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ دوسرا ہو جاتا ہے کیونکہ فارسی کا آ اور یا ہمارے آ اور یا سے مختلف ہے ان کا آ جو ہے زیادہ کھلے موں کا ہے یہ جو ہے زیادہ گہرے لہجے کی ہے وہ جعوید نہیں کہیں گے وہ جعوید کہیں گے اس طریقے سے تو یہ چیز نہیں تھی تو وہاں پہ اسے ویلکم کیا وہاں کسی ایشی میڈم سے سابتا نہیں تھا جیسا کہ اسکول آفرینٹل اسٹیڈیز میں جو کہتی تھی خان تم را بولو ارے میں کہ میری دبانے میں کیوں بولوں میں تو میں را اور ڈامیں کبھی خلط ملت ہی نہیں کر سکوں گا میں بڑا اور چڑا میں کبھی چڑا نہیں کہوں گا پنجاب میں تو کہہ بھی لیں ہم لوگ نہیں کہتے ہیں ہم لوگ جو ہیں ڈا اور ڈا میں بہت واضح فرق کرتے ہیں پروفیسر صاحب کیا آپ اس نظریے سے اتفاق رکھتے ہیں کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے نہیں بھئی یہ بھی ایک حقیقت ہے میں ابھی آتا ہوں آج تھے پچاس سو سال پہلے اردو ہندی کے ہندو عدیب اتنی بڑے اردو کے پیدا ہوئے ہیں جتنے اردو کے پیدا ہوئے ہیں اس سے زیادہ چیسٹ اردو اور وہ تو آپ کو ملے ہی نہیں کہیں سنبل میرا تازی آنا لانا شمشا دن سولی پر چاہنا ہے ہے میرا پھول لے گیا کون ہے ہے مجھے خار دے گیا کون یہ جو ریایتیں ہیں یہ تو گلدار نصیم کم سنف ہو جائے ہیں یا آنن نوائن آج کل کی زمانے میں ان کی غزلیات کو پڑھئے کہیں سے اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ تشبیحات غزلیات اشارات تو یہ مگر ہاں اب یہ واقعہ ہے کہ اردو سمٹ کر مسلمانوں کی زبان لائے گئی ہے سوائے چند ان لوگوں کے جو کہ ابھی ٹھیک ہے صرف اردو کو تائید ملی ہے پنجاب سے آنے والے شرنورتیوں سے وہاں سے جو لوگ آئے ہیں جن میں من موہن سنگھ بھی ہے من موہن سنگھ کی ساری تعلیم جو ہے میٹرک تک اردو کے میڈیم سے ہوئی ہے ہمارے جو مزیر آتاں وہاں گئے تھے جو نے اسکول ویو دکھایا تھا اور یہاں بھی بجٹ کے تقریر میں اقوال کے شیرکوٹ کرتے ہیں کہتے تھے بھئی میں کروں گیا میری زبان پہ اور میری زبان پہ وہی آتا ہے مادری زبان میری پنجابی ہے لیکن عدوی زبان میری اردو ہے میں نے پڑھا اسی میں ہے اسی کے شہرات میں میں ہندی کے شہر کہاں سے لاؤں ہوں تو اب بھی ایسے ہیں لیکن اب نئی نسل جو ہے ان میں یہ جو بائی فرکیشن ہے یہ دو ٹوک ہو گیا ہے خود علی گرون میں مسلمان لڑکے اردو نہیں جانتے ہیں بول چال ٹھیک ہے لکھ نہیں سکتے ہیں سب سے پہلی چھوٹ جا ہے وہ لکھاوٹ پہ پلتی ہے اور پڑھ نہیں سکتے ہیں اور شاعری اور عدب نہیں چھوٹا رہے ہیں یہاں کہ ہمارے گھروں میں یہ تقسیم ہو گئی ہے میری بیوی اردو اغبار پڑھتی ہے میرے بچے ہندی اغبار انگریزی اغبار پڑھتے ہیں میں دونوں پڑھتا ہوں میں اس نے تعلق رکھتا ہوں کہ جتنی آسانی سے اردو پڑھتا ہوں اتنی آسانی سے ہندی پڑھتا ہوں تو یہ بائی فرکیشن ہو گیا ہے تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے تو ہوتی جا رہی ہے ہے نہیں مگر ہوتی جا رہی ہے جو سال گزرتے ہیں اس میں مسلمان بچہ جو ہے وہ ہندی پڑھ کے اور پھر اس کا امبیشن ہوتا ہے کہ ہندی جی ملے سے اسی میں اس کا محابرہ ہوتا ہے اسی میں اس کی مہارت ہوتی ہے پروفیسر صاحب آپ نے بہت سے لمحات گاندھی جی اور زاکر حسین صاحب کے ساتھ گزارے ہیں ان لمحوں سے ہمارے نازجین کو آگاہ کریں گاندھی جی سے میں بہت متاثر تھا گاندھی جی جام ملیا چونکہ ان کا بھی ہاتھ تھا اس کی قائم کرنے میں وہ بہت پیار کرتے تھے اور جب دلی آتے تھے تو جامیہ کا چکر ضرور لگاتے تھے میں اس وقت تعلیم تھا تو ظاہر ہے کہ مجھے بھی ان سے بات کرنے اور اس کا موقع ملتا تھا ان کی بلندی تک تو ہمارا کوئی آدمی نہیں پہنچتا وہ تو عجیب و غریب آدمی تھے دیکھنے میں ہندو بات کرنے میں مسلمان ہیں ہر ایک سے وہ تو واقعی میں مہاتمہ تھے اور زاکر حسین صاحب تو چونکہ میرے چچا تھے تو ان سے تو ظاہر ہے میں کوئی ججمنٹ کرنا میرے لیے مشکل ہوگا لیکن وہ بھی بڑے انسان تھے پروفیسر صاحب آپ نے اردو زبان و عدب کے لیے بیش بہا خدمات انجام دی ہیں آگے کیا کچھ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں میں بہت زیادہ مذہبی آدمی نہیں ہوں مذہب کو بھی میں تاریخ کی روشنی میں دیکھتا ہوں کوئی بھی مذہب ہو ہندو و عظم اسلام لیکن مجھے اپنی زبان سے محبت ہے اور اس کو ہی آپ سمجھے یہ میرا مذہب ہے تو جو بھی میں کر سکا اسی کے لیے کرتا رہا اور اب بھی میں ان کو آ رہے ہیں سوائے اس کے دعا گو ہوں کہ یہ یہاں کے لسانیات کے شعبے کو اور اردو کے قدم با قدم رکھیں اور کیونکہ سماری سکول آف لنگویسٹکس میں میں شروع سے استاد کی حیثیت سے جاتا رہا یا سنویتی کمار چیٹر جی وہاں ہم نے یہ تیہ کیا کہ ہر جگہ لنگویسٹک ڈپارٹمنٹ ایسا قائم کیا جائے جو وہاں کی جو زبان ہے اس سے زیادہ سروکار رکھتے ہیں تو اردو کے لیے نظر لوٹ پلٹ کر دائی رہا علیگرد پر جاتی تھی پھر میں اس کا نمائندہ کی ایسے سے وہاں پر تھا تو میری کوشش ہی رہے کہ یہاں کا لنگویسٹک کہ پھر میں جو ہے اس کا سربراہ جو ہے وہ اچھی اردو سے واقف ہو اور لسانیات کا اطلاق جو ہے اردو پر کر سکے پروفیسر صاحب تعلیم کے سلسلے سے نئی ناصل کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میں پیغام والا آدمی ہوں نہیں یہ تو پیغامبروں کا کام ہے پیغام دینا میں تو انسان ہوں اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو مذہب کو ہر چیز سے بلا دیتے ہیں سیاست میں بھی مذہب کو الگ ہی رکھیں تو اچھا ہے اسلام ہو یا ہندو مت ہو اب مشکل بہت ہے اس میں اس لیے کہ جب آپ کہیں کہ سرات مستقیم پر میں ہوں تو دوسروں کو خارج کر دیا نا ہم تو اس لیے آدمی کو بہت ہی آزاد و وسیق خیال ہونا چاہیے مذہب کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب میں صداقت ہوتی ہے اور ہر مذہب اپنے زمانے کے اس سے متاثر ہو کے آتا ہے اب آپ کہیں کہ نہیں ہم ہم زیادہ سرات مستقیم پر چلنے والے ہیں دوسرے نہیں ہیں تو یہ بڑا مشکل پیدا کر دیتا ہے تو یہ ہے کہ آزاد خیالی ہونا چاہیے اور اب دیکھیں نا کمینزم جو ہے جب مذہب کی شکل اختیار کر گیا تو اس کا زوال شروع ہو گیا اس لیے کہ آئیڈیا لیجی بھی میں شروع سے مجھے خوشی ہے کہ میں ایسی ماحول میں پلا بڑھا جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب سے بھی تعلق رہا ہے میرے بہترین دوست بہترین دوست ہندو ہوئے ہیں اور شاید وہی چیز تھی جو مجھے ہندی اور بنگالی اور ٹیگور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے اقبال اور غالب کا بھی مطالعہ کیا جو کہ غالب آزاد خیالی کا شولہ میں نے غالب سے لیا ہے اس کے ایک ایک شیر جو ہے وہ بات بات ہانٹ کرنے لگتا ہے جو دوسرے شاعروں میں نہیں ہیں میر کو لوگ کہتے ہیں مگر میر کا شیر ہانٹ نہیں کرتا میرا خیال یہ کہ آدمی کو تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے وسیل خیال ہونا چاہیے اپنی چیزوں پر فخر کرنا چاہیے لیکن دوسروں کی قابل فخر چیزوں پر بھی فخر کرنا چاہیے مسود خان صاحب آپ شاعر بھی ہیں اپنی شاعری سے ہمارے ناظرین کو مطارف کرائیں مجھے بھائی شاعر کی حصے سے کوئی یانتا ہی نہیں ہے جیسے انہم اللہ کہتے تھے میں اردو کا مجاہد ہوں شاعر کہا ہوں میں بھی لسانیات کا ماہر ہوں میں شاعر کہا ہوں میری شاعری کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے اور نہ میں نے اسے واقعی میں چھپایا میرے شاعر کے سب سے پہلے نقاط جو تھے وہ ایک ہیدر آباد کے ہندو صاحب تھے کہتے تھے مسود صاحب یہ کیوں چھپا کے رکھیں میں نے کہا بھائی یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے میں نے کہا یہ تو اس وقت جو میری بیماری کی مور اور یہ ہے اس میں میں نے ایک شکایتی دوا سے کچھ نہ ہوا اور دعا سے کچھ نہ ملا بشر نے کچھ نہ دیا اور خدا سے کچھ نہ ملا زوال میرا مقدر بنا کے چھوڑ دیا مجھے خیال حدیث بقا سے کچھ نہ ملا میں اپنا قصہ ہستی کہوں تو کس سے کہوں میں اپنا قصہ ہستی کہوں تو کس سے کہوں یہ انتہا ہے مجھے ابتدار سے کچھ نہ ملا یہ انتہا ہے مجھے ابتدار سے کچھ نہ ملا میں خالی ہات چلا آ رہا ہوں تیری طرف میں خالی ہات چلا آ رہا ہوں تیری طرف تجھے بتانے کہ تیری عطا سے کچھ نہ ملا میں خالی ہات چلا آ رہا ہوں تیری طرف تجھے بتانے کہ تیری عطا سے کچھ نہ ملا تیرے جہان سے خاموش چل دیا مسود تیرے جہان سے خاموش چل دیا مسود نوائے شیر کو اس بے نوائے سے کچھ نہ ملا نوائے ویدئی تیری عطا سے کچھ نہ ملا تیری عطا سے کچھ نہ معید